بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن ایک مرتبہ ایک میت ٹیچر اپنی کلاس میں گئیں اور انہوں نے بورڈ پر ایک قیسٹن رائٹ کر دیا اور بچوں سے کہا کہ کل آپ سب نے اسے سالو کر کے آنا ہے آج سے پہلے کوئی بھی اس قیسٹن کو سالو نہیں کر سکا بہت سے سٹوڈنٹس نے کوشش کی بہت سے ٹیچرز نے کوشش کی یہاں تک کہ ابھی تک دنیا میں کوئی ریاضی دون بھی اس نومیریکل کو سالو نہیں کر سکا اب آج آپ بھی نوٹ کر لیں اور گھر جا کر سالو کرنے کی کوشش کریں کلاس میں لاسٹ بینچ پر ایک سٹوڈنٹ سویا ہوا تھا انگتے انگتے اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بورڈ پر ایک نومیریکل لکھا دیکھا فوراں اسے اپنی نوٹ بک میں لکھ لیا اور ساتھ ہی اس نے ٹیچر کا آخری فکرہ سنا کہ اب آج آپ گھر جا کر اسے حل کرنے کی کوشش کریں وہ سٹوڈنٹ گھر گیا اس نے اس نومیریکل کو سالو کرنے کی کوشش کی ایک بار ناکام ہوا دو بار تین بار چار بار آخر کار وہ سالو کر گیا اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اگلے دن جب ٹیچر کو دکھایا تو وہ حیران رہ گئی بچے کو پرنسپل کے پاس لے جایا گیا سب حیران تھے کہ بچے میں کوئی ایکسٹرا سکیلز نہیں ہیں نہ ہی وہ بچہ بہت زیادہ ذہین ہے لیکن اس نے یہ کیسے کر لیا پھر ایک ٹیچر نے کلاس میں جا کر کلکسارا احوال سنا اور اسے پتا چل گیا کہ دراصل اس بچے نے ٹیچر کی پوری سٹوری نہیں سنی تھی اس لیے وہ یہ کام کر گیا تم نہیں کر سکتے یہ ناممکن ہے یہ کوئی نہیں کر سکا ایسے خطرناک ترین فکرات ہیں کہ جس نے سن لیے وہ کمزور پڑ گیا اور پھر ناکام ہو گیا لیکن چونکہ اس بچے نے یہ نہیں سنے تھے اس لیے وہ کر گزرا اسی طرح ایک مرتبہ دو بھائی جن میں ایک کی عمر سات سال اور دوسرے کی عمر بارہ سال تھی گلی میں کھیلتے کھیلتے تھوڑے دور جا نکلے اچانک کیال آنے پر بھاگتے ہوئے گھر کی جانا واپس مڑے لیکن بھڑے بھائی کا پونپ حسلہ اور وہ پاس ہی بنے ایک گہرے کوئے میں گر گیا چھوٹے بھائی نے خوف زدہ ہوئے بغیر ہمت کی بھائی کی ہمت بندائی اور تھوڑی سی کوشش کے بعد ہی ایک لمبی رسی ڈھونڈ لی اب اس نے یہ رسی کوئے کے اندر پھینکی اور آہستہ آہستہ اس رسی کو کھینچتا گیا پھر کھینچتے کھینچتے اس نے اپنے بھائی کو کوئے سے باہر نکال لیا واپس آ کر انہوں نے گھر والوں کو یہ سارا واقعہ بتایا تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھا یہ نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے سات سال کا بچہ کیسے بارہ سال کے بچے کو کھول سے باہر نکال سکتا ہے حالانکہ سات سال کا بچہ بہت دبلہ پتلہ اور کمزور سا تھا جبکہ بارہ سال کا بچہ تندرستو توانا اور صحت مند تھا لیکن ایسا ہوا اور زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے کامیاب صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہمت ہنسلہ امیدیں خواب اور ولولہ اور جوش خروش کو بڑھانے والے لوگ مجود ہوتے ہیں زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہے ٹھیک وقت ٹھیک فیصلہ کر لینا کچھ فیصلے بظاہر بہت کڑوے دکھائی دیتے ہیں لیکن بعد میں یہی کڑوے فیصلے زندگی کو میٹھا بنا دیتے ہیں کامیاب لوگ اپنے مضبوط فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں جبکہ کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدلتے رہتے ہیں حالات کو کبھی بھی اتنا ناموافق نہ ہونے دیں کہ وہ آپ کے فیصلے بدل دیں بلکہ ہمیشہ ایسے خواب دیکھیں جو آپ کے حالات بدل دیں حمد اور حوصلہ کریں اور اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ اپنی منزل کو پا نہیں لیتے بہترین دن حاصل کرنے کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے اور صبر کرنا پڑتا ہے اور جو لوگ صبر کرتے ہیں پھر یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ سیکھ جاتے ہیں ناکامیوں سے اور ہار سے کبھی نہیں گبرانا چاہیے بلکہ ناکامی ہی تو کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے اور ہار ہی تو جیت کی پہلی سیڑی ہے ناکامی اور مایوسی کو بڑھانے والے اور ڈی موٹیویٹ کرنے والے لوگوں کی باتوں پر دھیان ہی نہ دیں حمد کریں محنت کریں اور اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامائن میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپس فیس بوک ٹویٹر اور انسٹا گرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ